پولیس پبلک کالج پشاور میں سجا ایک روزہ ڈاک شو جس میں شہریوں کے بڑی تعداد اپنے چھٹے کو یادگار بنانے پہنچے بچے خواتین مردوں نے ایونٹ میں برپور حصہ لیا ہم کہتا ہوں کہ یہ تو بہت مطلب لیونگ چیز ہے نا مطلب آپ ان کو پیار دے گے تو آپ کو بڑھلے میں پیار ملے گا یہ میرا پیٹھ ہے ڈاک اس کا نیم ہے گولڈی یہ امریکن لیبریٹر پیگر اور اس کی ایچ ہے وہ سیونٹی منس ہے اور ہم یہاں ایونٹ پہ آئے ہیں بہت اچھا لگ رہے ہیں یہاں پہ کافر پیٹھ ہیں ڈاکس ہیں لوگوں کے اور کیٹھ ہیں بہت اچھا لگ رہے ہیں ہاں پہ ایسے ایونٹ پیچھاؤں ہونے چاہیے ایونٹ میں مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والی دوستوں سے زائد کتوں نے اپنے مالکان کے ساتھ شرکت کی یہاں پہ یہ پیٹھ آرگنائز کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو انٹرٹینمنٹ مل سکیں اور یہاں پہ فیملیز یہاں پہ انڈیویزنز آئی ہوئے ہیں ڈیفرنٹ ڈاک بریڈز آئی ہوئے ہیں کیٹس آئی ہوئے ہیں تو لوگ یہاں پہ کافی انٹرٹین بھی ہو رہے ہیں انجائی بھی کہہ رہے ہیں پوٹینشل بہت ہے لوگوں میں اور انشاءاللہ نیکسٹ اس میں ہم لوگ اس سے بھی زیادہ بڑے اور میگا شوز کی طرف جا رہے ہیں سر یہ سویڈ ڈاکز کی مارنے کا جو ہے اس کے بجائے اگر ان کو نیوٹر کیا جائے پروپر ایک اس کا طریقہ ہوتا ہے تو اس طریقے سے ہم ان کی پوپولیشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں باقی یہ شلٹر ہومز ہیں کچھ کام کر رہے ہیں ان کو تھوڑا سا گورمیٹ اگر سپورٹ کرے تو وہ کافی زیادہ اس میں پوزیٹیو کام کر سکتے ہیں ڈاک شو میں موجود ملکہ نے ان ڈاکز کے واقع بھی کروائی جس سے شلوکہ خوب محضوظ ہوئے ڈاک شو میں موجود لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ جانوروں کو مار نہیں بلکہ پیار کیمرمین عدیلہ باسی کے ساتھ یاسر احمد دوائیس پاکستان پشاور